میری بیوی ڈاکٹر تھی اس کو شہر میں اچھی نوکری میری لیکن اس نے نوکری چھوڑ دی اور زد کرنے لگی کہ میں نے گاؤں میں کلینک کھولنا ہے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے میری بیوی کلینک نہیں آنے دیتی تھی ایک دن میں ناکاب کر کے بیوی کے کلینک گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے میری بیوی تو وہاں میری بیوی ایک بہت اچھی ڈاکٹر تھی اس نے بڑی محنت سے اپنے خاندان والوں کے بہت پیسے خرچ کروانے کے بعد خود کو اس مقام پر پہنچایا تھا اسے شہر میں بہت اچھی نوکری بھی مل رہی تھی لیکن اس نے چھوڑ دی اور زد کرنے لگی کہ مجھے گاؤں میں کلینک کھولنا ہے پر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے میری بیوی کلینک نہیں آنے دیتی تھی میں نے اسے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہیں چھوڑنے کے لیے مجھے تمہارا کلینک دیکھنا ہے میں نے اپنی طرف سے سارے بہانے لگا دی لیکن میری بیوی مجھے وہاں جانے نہیں دیتی تھی سب میری بیوی کو باتیں کرتے کہ اچھی بلی ڈاکٹر ہو کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہوگی وہاں پر تو کوئی نیم حکیم بھی بیٹھ جائے تو اس کی بھی روزی لگ جائے گی یہ ڈاکٹر ہے اس کو کسی شہر میں کام کرنا چاہیے میں لوگوں کی تانوں سے تنگ آ گیا اور اپنی بیوی کی مشکوک حرکتیں دیکھ دیکھ کر بلاخر میں نے اس کا پیچھا کیا اور مریض بن کر اس کی گاؤں والے کلینک میں چلا گیا لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ کلینک تو تھا ہی نہیں دراصل یہ تو ایک ایسی جگہ میرا نام اسمان ہے میں دس میٹرک فیل تھا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میری ہونے والی بیوی ڈاکٹر ہے تو میں بہت خوش ہو گیا اس وجہ سے کہ ڈاکٹر سے شادی کروں گا تو ڈاکٹر تو بہت کم آتے ہیں مجھے کچھ کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میرے والد صاحب ہر وقت میرے سر پر ناشتے رہتے تھے کہ کوئی کام کر لو کیونکہ گھر میں بیٹھے ہو کل کوئی بیوی بھی آئے گی اس کے خرچے کیسے اٹھاؤ گے تو میری ماں کہتی تھی کہ میں تو اس کی شادی ڈاکٹر سے کر رہی ہوں وہ اس کے خرچے تو کیا وہ تو ہمارے خرچے بھی اٹھائے گی لیکن میرے بابا کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی تھی اور کہتے تھے کہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور ہم گاؤں والے گھر میں چلے جائیں گے ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا اپنی زندگی ہم خود جییں گے ہم نے اپنی زندگی جینی تھی جی لی اب یہ اپنی جنگ خود لڑے ماں باپ کا دامن چھوڑ دیں میری ماں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی لیکن گھر میں باپ کا ہی حکم چلتا تھا اور سب کو یہ بات ماننی پڑتی تھی بابا بہت بیمار رہتے تھے اس لیے بھی ان کی بات مان لیتے تھے کہ انکار کر دیں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا اور پھر وہ ہاسپٹل پہن جاتے تو ایسے میں جس کی غلطی ہوتی سب اس کی وجہ سے ہوتا تھا اس لیے بیزتی ہوتی تھی میں نے بھی ان کی بات مان لی میں نے جب اپنی بیوی کی تصویر دیکھی تو دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں تھی شکل و صورت کی مناسب تھی میری ماں کا کہنا تھا کہ جو لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں ان کی عمر تو ویسے بھی نکل جاتی ہے کم سے کم بھی سال کی ہوگی میں نے امی سے کہا کہ میں تو اٹھائی سال کا ہو چکا ہوں آپ میری شادی اس سے کروا رہی ہیں جو میرے سے عمر میں اتنی زیادہ بڑی ہے تو امی نے کہا کہ تمہارے پاس ہے کیا نہ ڈگری ہے نہ کچھ کام بھی تم کوئی نہیں کرتے ایک دکان تم نے بنا رکھی ہے جہاں پہ تم بیٹھتے بھی نہیں وہاں سے تم محلے کے بچے ٹافیاں گولیاں لینے کے لیے بھی نہیں آتے ایسے میں اگر تمہیں ڈاکٹر کا رشتہ مل رہا ہے تو چھ سال بڑی ہے تو کیا ہوا ہاں کر دو میں نے اپنی ماں کی بات مان لی کیونکہ اس دنیا میں خوبصورتی سے زیادہ یہ ٹینشن تھی کہ آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے تور طریقوں سے ڈاکٹر نہیں لگ رہی تھی میں نے سوچا یہ میری بے وکوفانہ سوچ ہے تور طریقوں سے ڈاکٹر کیسے لگے گی کیا میرا ہاتھ پکڑ کر میرا علاج شروع کر دے گی بیوی گھر آگئی تو ایک ہفتہ سکون سے گزر گیا اس کے بعد امی نے باتیں شروع کر دی کہ تم کام پڑ نہیں جاؤ گی اس نے کہا کہ جہاں پر میں کام کرتی تھی اس ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا ہے اور مجھے اپنا کلینک بنانا ہے میرے پاس پیسے ہیں آپ فکر نہیں کریں بس جگہ تلاش کر رہی ہوں میری امی اس بات پر اور خوش ہو گئی کہ چلو اچھی بات ہے اپنے کام میں سارے کے سارے پیسے اپنے ہوتے ہیں بندہ جب چاہے جائے جب موڑ نہ ہو نہ جائے کسی کی غلامی بھی نہیں کرنی پڑتی امی ابو دو ہفتے بعد گھر سے چلے گئے اور گاؤں والے گھر میں شفٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ دونوں آرام سے رہو یہ وقت ویسے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہوتا ہے ہم آتے جاتے رہیں گے کبھی تم لوگ آ جایا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امی جانا نہیں چاہتی تھی لیکن امی بھی چلی گی میں اور میری بیوی گھر میں رہتے تھے میں نے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں کوئی اچھی زی جگہ تلاش کرتا ہوں دکان کا پوچھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا ایڈوانس کرایا لگے گا میں پوچھتا ہوں ویسے بھی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آس پاس کوئی اور ڈاکٹر تو نہیں ہے ایسی جگہ دیکھیں گے جہاں پر کوئی اور ڈاکٹر نہ ہو پھر تمہاری دکانداری بہت اچھی چلے گی اور بزار تو ویسے بھی بہت رش ہوتا ہے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے لیکن میری بیوی نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا اس نے کہا کہ بزار میں جگہ دیکھنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے بازار میں کلینک نہیں بنانا مجھے گاؤں میں کلینک بنانا ہے میں نے اسے دیکھ کر حیران ہو کر کہا کہ کون سے گاؤں میں تو اس نے ایک ایسے گاؤں کا نام بتایا جو نہ صرف بہت ہی چھوٹا سا گاؤں تھا بلکہ یہاں سے کافی دور بھی تھا اگر وہ روز جاتی تو اس کا سور پہ تو آنے جانے کا کرایا لگ جانا تھا میں نے کہا کہ اس گاؤں میں ہی کیوں تو کہنے لگی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے میں نے کہا کہ ڈاکٹر نہ بھی ہو تب بھی وہ گاؤں اتنا چھوٹا ہے کہ تمہیں دن کے چار سے پانچ مریض ہی ملیں گے پھر تم وہاں کلینک کیوں بنانا چاہتی ہو تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے مریضوں سے نہیں لوگوں کی سہولت سے مطلب ہے وہاں پر ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے بیچارے بیمار ہوتے ہوں گے مسئلہ ہوتا ہوگا اس نے مجھے وہی جانا ہے اپنی بیوی کو چپ کر کے دیکھنے لگا کہ لگتا ہے کہ اس کو تو ایمانداری کی بیماری ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ کیا کمائی کی میں نے کہا کہ وہاں پر دکان کا کھرایا ہوگا بل ہوگا دوائی لینی پڑے گی سارا سامان لینا پڑے گا اتنے سارے پیسے بھرو گی لیکن بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ سنا ہے گاؤں کی لوگوں کا علاج کرو تو وہ بدلے میں فیز کی جگہ کبھی کبھی آپ کو دودھ کی بوتل پکڑا کے چلے جاتے ہیں یا پھر آٹا اور چاول دے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہی رکھ لو میری بیوی اس بات پر ہسپڑی بولی چلو جو ان کے پاس ہوتا ہے وہی دے دیں گے گاؤں کی لوگ بیچارے غریب ہوتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو باتوں میں منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی پھر جب میں نے پیسوں کی بات کی تو کہنے لگی کہ آپ کو پیسوں سے مطلب ہے یا کسی کی مدد کرنے سے کیا آپ اس طرح کی انسان ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری محنت اور وقت ضائع ہو تو میری بیوی نے کہا کہ میری محنت اور وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ مجھے بہت خوشی ہوگی میں اپنی بیوی کے سامنے برا نہیں بن سکتا تھا ورنہ وہ سوچ تھی کہ میں اس کے پیسوں پر نظر رکھ رہا ہوں اس نے اسی گاؤں میں ایک دکان لے کر وہاں پر کلینک بنا لیا اور پورا سیٹ اپ سیٹ کر لیا لیکن مجھے وہاں پر جانے نہ دیا کہنے لگی جب یہی کام مزدوروں سے ہو سکتا ہے تو آپ کیوں محنت کریں بہت گرمی ہے سب کچھ خود کر لیا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے کام پر دھیان دیا کریں دکان پر بیٹھا کریں گھر بھی تو چلانا ہے یا نہیں یعنی اس نے گھر نہیں چلانا تھا میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا میری بیوی یہاں تو ضرورت سے زیادہ چلاک تھی اور یہاں اصول پرست لیکن دونوں صورتوں میں میرے خوابوں پر تو پانی پھرنے والا تھا میں نے یہ بات جب امی کو بتائی تو ان کا کہنا تھا کہ گئی بھینس پانی میں ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا یہ تو اتنا ہی کمائے گی کہ ایک سرکاری سکول کے ٹیچر بھی اس سے زیادہ کماتی ہے اور اس کا تو ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ ہے تمہاری قسمت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو اپنی طرف سے تمہاری شادی ڈاکٹر سے کروائی تھی لیکن وہ آگے سے ایسی نکلے گی تو ہم کیا کریں تو اپنی دکان پر جا کر بیٹھا کرو چلاو گھر جو تم نے ساری زندگی نہیں کیا اپ کرنا پڑے گا میری ماں نے تو مجھے یہ باتیں سنا کر مستقبل سے ڈرا بھی دیا میں بالکل بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میری بیوی کی باتوں سے لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے پیسوں سے ہی گھر چلانا چاہتی ہیں ایک دن اس نے مجھے کہا کہ گھر میں گیس ختم ہے سیلنڈر بھرمائیں میرے پاس سیلنڈر بھرمائیں کے پیسے نہیں تھے لیکن سیلنڈر والا میرا دوست تھا اس کی منت کی اس نے ہزاروں باتیں سنائی اس نے کہا کہ یہ دن آ گئے ہیں تم پر اور اگلے پچھلے حساب برابر کیے کیونکہ میں بھی اس کو بہت تنگ کیا کرتا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے گیس بھر کے دے دی اور کھاتے میں بھی نہیں لکھا کیونکہ دراصل دکان اس کے باپ کی تھی میری بیوی کام پر جانے لگی مجھے اس کے کام کے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ وہاں سے گھی اور دور دے کر ہی آئے گی چلو انڈے اور دور کے پیسے بچ جائیں گے لیکن پہلے ہی دن اپنی بیوی کو ایسا کام گٹھتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا میری بیوی اپنے کمرے میں بیٹھ کر نوٹ گن رہی تھی اس کے ہاتھ میں کم از کم آٹھ ہزار روپے تو ہوں گے میں نے کہا کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے تو کہنے لگی کہاں سے آئے گا کیا مطلب ہے آج کی کم آئی ہے میں نے کہا کہ پہلے ہی دن میں اتنے سارے لوگ آ گئے اور تمہیں پیسے بھی دے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہاں ڈاکٹر نہیں ہے اس لیے ان کو ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہوتی ہے ان کو تو صرف پتا چلا کہ ڈاکٹر آئی ہے شہر سے تو لائن ہی لگ گئی تھی میرے کلینک کیا آگے اور پھر مسجد میں اعلان بھی ہو گیا کہ ڈاکٹر آئی ہے جس کا جو بھی مسئلہ ہو شہر نہ جائے ان کے ڈاکٹر سے چیک کروائے میرا آج کا دن بہت اچھا تھا میری بیوی بہت خوش تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ واقعی تمہارا دماغ چلتا ہے تمہیں پتا ہے کہ اس گاؤں میں کم آئی ہوگی تب ہی تم نے یہ آگ کلینک بنایا ہے تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں نے کم آئی کے لیے نہیں بنایا میرا دماغ نہیں چلتا دل چلتا ہے تب ہی لوگوں کا بھلا سوچتی ہوں جب میری بیوی اس طرح کی باتیں کرتی تھی تو اس کے سامنے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور شرمندہ محسوس کرتا تھا وہ کیا سوچتی ہوگی کہ یہ ہمیشہ پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن دکان میں بیٹنا میری لیے عذاب سے کم نہیں تھا میری بیوی روز کے بہت سارے پیسے لا رہی تھی میں نے اسے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں ایک دن میرے دماغ میں ایک بہانہ آیا بیوی سے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے وہ میری بات سننے لگی میں نے کہا کہ دکان ختم کر دیتا ہوں جو پیسے ملتے ہیں میں تمہارے ساتھ تمہارے کلینک میں لگا دیتا ہوں یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم لے لینا میں تمہارے لیے پارٹنر بن جاؤں گا اور پھر مل کر کمائیں گے میری بیوی نے کہا کہ آئیڈیا تو اچھا ہے اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی تو ایسا کریں مجھے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے بعد میں جتنے پیسے آپ نے لگائی ہوں گے اتنا ہی پرافٹ آپ کو ہر مہینے مل جائے گا پرافٹ آدھا نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ پیسے میں نے لگائے ہیں میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور سوچا کہ بڑی ہی کوئی بنیاں صرف طورت ہے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری بیوی نے کہا کہ پھر آپ پورا دن گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گے دکان تو ختم کر دیں گے تو پھر کام کیا کریں گے یا تو ایسا کریں کہ دکان ختم کر کے پیسے یہاں لگا دیں اور کوئی نوکری وغیرہ کر لیں میری بیوی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے صرف دس تک پڑھا ہے وہ بھی پورا نہیں میں نے کہا کہ نہیں میں نوکری کوئی نہیں کروں گا میں تمہارے ساتھ کلینک جائے کروں گا یوں سمجھو کہ میں تمہارا ڈرائیور بھی ہوں میں تمہیں خود لے جائے کروں گا تمہارے چھوٹے بڑے کام بھی کر دیا کروں گا اور تمہارا کاؤنٹر بھی میں دیکھ دیا کروں گا سارا حساب کتاب میں کر دیا کروں گا ویسے بھی تم اکیلی جاتی ہو اتنا دور رستہ ہے گاؤں ہیں مجھے ساتھ ہونا چاہیے تمہارے ہم دونوں مل کے پیسہ کمائیں گے لوگوں کی خدمت بھی کریں گے اس دفعہ میں نے اپنی بیوی کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا کہ میں بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو میری بیوی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا کہنے لگی میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتی مجھے وہاں پہ اکیلے کام کرنا ہوتا ہے میں نے کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم اکیلے کام نہ کرو تو کہنے لگی ایسا کام نہیں ہوتا مجھ سے میرا کام کرنے کا یہی طریقہ ہے میری بیوی نے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا اس کے بعد میں اس کے ساتھ جانے کی میں نے بہت کوشش کی لیکن کبھی کوئی بہانہ کرتا کبھی کوئی بہانہ ایک دن کوئی ٹیکسی لے آیا اور کہا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں لیکن اس نے مجھے ٹیکسی سے ہی باہر نکال دیا کہنے لگی مجھے دیر ہو رہی ہے اس لیے مجھے اپنے کام پر جانے دیں پھر میں نے اپنی دکان بیچ کر اس کے کلینک کے لئے کچھ سامان لیا جو اس نے مجھے لینے کو کہا تھا میں نے کہا کہ آج تو تمہارا سامان بھی اتنا زیادہ ہے آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں سامان سیٹ کروا کے باپس آجوں گا روز روز نہیں آیا کروں گا لیکن ایک دن تو آنے دو تمہارا کلینک بھی دیکھنا ہے مجھے کم سے کم کلینک دیکھ لوں گا میری بیوی ڈاکٹر ہے مجھے تم پر بہت زیادہ فخر ہوتا ہے لیکن وہ مجھے ایک دن کے لئے بھی اپنے ساتھ لے جانے کو راضی نہیں تھی اور میری بیوی نے تو مجھے ایک دن کے لئے بھی اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہ دی ایک دن اپنے ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ میری بیوی فلاں گاؤں میں کام کرتی ہے وہ گاؤں کیسے ہیں تو میرا دوست کہنے لگا وہ کوئی گاؤں ہے 20 سے 25 گھر ہیں وہاں صرف اور وہ بھی اتنے جاہل کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تو ضروری نہیں سمجھیں گے بلکہ خود ہی کوئی پھکیاں دم کر کے کھا لیں گے دم کروا لیں گے کہ بیماری خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اتنے جاہل لوگ ہیں وہاں پر اگر کوئی ڈاکٹر موفت میں بیٹھا ہو تو اس کے پاس بھی نہیں جائیں گے لیکن میری بیوی تو اسی گاؤں سے روز کے آٹھ ہزار روپے کماری تھی پھر کیا وہ کسی اور گاؤں میں جایا کرتی تھی کہ اس نے اس گاؤں کا نام نہیں لیا تھا میں نے اس کے فون کی لوکیشن آن کر دی اور اسے ٹریک کرنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ جاتی تو اسی گاؤں میں تھی لیکن یہاں سے اتنے پیسے کیسے نکال سکتی تھی یہاں کے لوگ اگر اتنے جاہل تھے تو پھر اتنے پیسے نہیں دے سکتے تھے اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا جو چاہے بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اگر میری بیوی کو پتا چل جاتا تو وہ بھی مجھے یہی کہتی کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا لیکن واقعی مجھے بھروسہ نہیں تھا کیونکہ میرے ساتھ بات ہی غلط کر رہی تھی میں تنگ آ گیا تھا اس کی مشکوک حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں کسی طرح خود اس کے کلینک چلا جاؤں لیکن ایسا نہیں مجھے کسی مریض کا بھیس بنا کر ہی جانا چاہے تاکہ بات کی تہتر پہنچ سکوں میں نے ایسا ہی کیا اپنا ہن لیا بدل لیا اور اس گاؤں میں چلا گیا یہ تو وہاں مشہور تھا کہ کسی ڈاکٹر نے کلینک بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ کلینک تو میری بیوی نے بنایا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں وہاں پر ایسا کیا کرتی تھی میں مریض بن کر کلینک چلا گیا تو وہاں پر مجھے ایک عورت ملی جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نہیں جانتا تھا نہ میں نے اپنی بیوی سے اس کا ذکر سنا تھا لیکن شاید وہ وہاں پر انچارج تھی اس نے کہا کس سے ملنا ہے تو میں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے دوائی چاہیے کہنے لگی یہ ہسپیٹل آپ کو نہیں پتا ہے صرف عورتوں کے لیے ہے یہاں پہ مردوں کا علاج نہیں ہوتا میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا لیکن عورتوں کی بھی تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے نا تو تھوڑی سی مدد کر دیں میری کوئی دوائی کوئی گولی مجھے دے دیں تاکہ میں گھر تک تو جا سکوں اس نے کہا ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں میں نے کہا ہاں تو کچھ تو کریں آپ مجھے ہوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب وہ وہاں سے چلی گئی تو میں اندر ہوں گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا میری بیوی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے وہاں سے باہر نکال کے تھوڑی دیر کے بعد وہاں آئی تو کہنے لگی کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو یہاں آنے کی میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو میری بیوی عورتوں کے ناجائز اور غلط کیس کیا کرتی تھی ایسی عورتیں جن کے پیچ میں ناجائز بچے ہوتے تھے ان بچوں کو ضائع کیا کرتی تھی ایسے بچوں کو پیدا کرنا پھر ختم کروا دینا اور اس کام کے لیے میری بیوی کے پاس صرف اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں سے اور یہاں تک کے شہروں سے بھی لوگ آ رہے تھے اس طرح کا کام ہاسپٹل میں کوئی نہیں کرتا تھا اور یہ میری بیوی کر رہی تھی نہ صرف مجھے دھوکہ دے رہی تھی لوگوں کے ساتھ بھی غلط کاری کر رہی تھی بلکہ وہ اپنے شعبے کو اپنے علم کو بھی دھوکہ دے رہی تھی یہ سب کرنے کے لیے ڈاکٹر بنی تھی اس نے کہا اتنے پیسے ملتے ہیں اس کام میں اور کہیں نہیں ملتے میں نے کہا کہ تم نیکی کی باتیں کرتی تھی تو کہنے لگی کہ میں چھوٹ بولتی تھی مجھے بھی پیسوں سے مطلب تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہیں چھوڑنا ہوگا اور انسانوں کی طرح کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کر نوکری کرو اگر تم نے یہ سب نہ کیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا آج میری بیوی کو میں بہت بدلہ ہوا شخص لگ رہا تھا وہ میری بات سنکر ڈر گئی اور اس نے کہا کہ تم اس لیے مجھے طلاق دے دوں گے تو میں نے کہا کہ ایسا ہی کروں گا کیونکہ جو تم کر رہی ہو بہت غلط ہے میں تو پیسے کمانے کے حق میں تھا میں کہتا تھا کہ تم پیسے کماؤ لیکن میں یہ نہیں کہتا تھا کہ تم کسی کو تکلیف اور غلط کام میں ملوث ہو کر گھر میں پیسے لے کر آو ٹھیک ہے میں نے لالچ کیا تھا لیکن میں برا انسان نہیں ہوں تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا نہیں تو مجھے چھوڑ دو اور میں تمہارے شکایت پولیس سے لگا دوں گا میری بیوی بری طرح ڈر گئی اس نے کہا کہ وہ یہ سب کچھ ختم کر دی گی اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی اور پھر شہر کے ہاسپٹل میں نوکری کرنے لگی وہاں اس کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی اس کو وہاں محنت کرنی پڑتی تھی لیکن میں نے اسے کہا کہ یہی کام تمہارے لیے ٹھیک ہے اگر تم نے نہیں کرنا تو مت کرو میں بھی اپنا کام کروں گا میں نے بھی دکان پھر سے بنائی اس کو ٹائم دینے لگا اور کہنے لگا کہ انسان کتنا ظالم ہے لیکن میں ظالم نہیں تھا اب میں نے لالچ چھوڑ دیا پانچ وقت کی نماز بھی شروع کر دی اللہ نے مجھے ہدایت دی دی اور میری زندگی بدل دی میں نے اپنے مابب کو بھی اپنے ساتھ رہنے کیلئے بلا لیا تھا کہ میری بیوی پر ذمہ داریاں ہوں گی تو اسے پتا چلے گا کہ حرام کا کھانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن حلال کر کے کھانا کتنا مشکل ہے میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور ہماری زندگی کافی بہتر ہو گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئند آنے والی کہانی کا نوٹفیکیشن بربک مل جائے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ